سندھ کا گورنر ہاؤس سادشوں کا اڈا بنا ہوا ہے سادشوں کا اڈا بنا ہوا ہے جمہوریت دشمنی الیکشن کو آگے بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں مردہ گھڑوں میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ تمام اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے تمام پولٹیکل پروجیکٹ ناکام ہو گئے ہیں عوام میں غیر مقبول ہو گئے ہیں لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں ان سے لوگ بلدیاتی الیکشن چاہتے ہیں لیکن آپ زبردستی ان لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی اور تیس پہتیس سال میں پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کے لوگوں نے مل کر اس شہر کو برباد کیا ہمیں تقسیم کیا ہمیں لڑایا اور آپس میں متحد رہے وزارتوں کی بندر بانٹ اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنا موٹر سائیکل والے لینڈ ٹروزرز میں چلے گئے ملیشیا میں دوبئی میں لنڈن میں نیو یارک میں یہاں پر انہوں نے اپنے محلات اپنے ہوتل اپنے ریسٹورنٹ بنا لیے اور عوام کا حال دیکھیں کہ ان کو نہ روزگار ہے نہ ملازمت ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت کی سہولت ہے نہ سڑکیں ہیں نہ ٹرانسپورٹ ہے تو ایسے پٹے ہوئے لوگ جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو دوبارہ سے اگر آپ مل باٹ کر کھانے کے لیے پیپس پارٹی کی سربراہی میں پروٹیکشن فرام کریں گے اور کراچی کو وزید برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات صرف گورنر ہاؤس تک نہیں ہے گورنر صاحب جن راستوں سے آئیں ان پر بھی سوال اٹھے گا کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتی یہ پوری پیپس پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یہ وڑی را شاہی کا مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھیں اور دینے کے لیے بھی سمجھیں لینے کے لیے نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن صرف کھانے کے لیے لوٹنے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کراچی کراچی میں تو سب رہتے ہیں کراچی میں مہاجر بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں بلوچ اور پنجابی پختون کشمیری ہزارے وال سب رہتے ہیں ہر زبان ہر علاقے اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر تو آپ اس طرح سے تخصیص پیدا کر دیں شہروں کے درمیان اور انسانوں کو تقسیم کریں اور اپنی بندرباد شروع کریں ایک طرف یہ بدترین صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ مجرموں کی پشت پناہی کریں منشیات کے اڑے سرکار کی سرپرستی میں چلیں تو کیسے حالات درست ہوں گے ابھی بھی میرا یہ سوال موجود ہے کہ تین دن سے زیادہ کوئی منشیات کا اڑا تھانے کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا چیلنج کرتا ہوں اس بات کو میں اور تھانا کوئی انڈیپینڈنٹلی صرف نہیں کر رہا ہوتا کرپشن تھانا تو بکتا ہے قیمتیں میں اتنی ہیں تھانوں کی یہ کرپشن کا دھنڈا تو اوپر تک جاتا ہے اور یہ تو سی ایم ہاؤس تک جاتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں آپ بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے کیک ہوگا اور اسٹریٹ کرمنل گھوم رہے ہیں شہر میں گھوم رہے ہیں تو تم کیوں اتنے آرام سے گھوم رہے ہو آپ مجھے بتائیں کراچی کے لوگوں کے لیے کیسندھ سیکریٹریٹ میں کوئی جگہ ہے کیسندھ حکومت کے تحت جتنی بھی وزارتیں موجود ہیں اس میں کراچی کے نوجوانوں کے لیے لڑکے لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ ہے وہ تو جو کوٹرہ سسٹم تھا اب تو اس پہ بھی وہ بھی جو ہے اس سے بھی بات بہت آگے نکال دی جالی ڈومیزائل کا کاروبار چل رہا ہے مایوس ہو جاتے ہیں نوجوان اپلائی نہیں کرتے ہیں یہ حال کر دیا ان ظالموں نے اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے میں جاب نہیں ملے گی جو کمیشن کے امتحانات ہیں اس میں بھی دھانلی ہو رہی ہے کس قدر دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں وزارتیں کہ ہم نے ستر ہزار آسات ازاز سندھ میں میریٹ کی بنیاد پر بھرتی کی ہیں کونسا میریٹ ہے آپ کا لوگوں نے انٹرویوز کیے اس آئی بی اے سکر کے سامنے جہاں پر لوگ پاس ہوئے دیں داخلہ امتحان دے کر اور ان کو بھرتی کر دیا گیا اول تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر یہ ٹیسٹ لیا جا سکتا اور وہاں کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے آقا کہ کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہے جن کی ایک کمیٹی بنائے پروفیشنل لوگوں کی اپنی مرضی کے اداروں کو آپ سیلیک کرتے ہیں اور جالسازی کرتے ہیں ان ستر ہزار میں سے پانچ ہزار اس ٹیچرز بھی ایسے نہیں ہوں گے جو میریٹ پیراتے ہوں کراچی کے اس میں کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں کراچی سندھ کی آدھی آبادی ہے کیپٹل ہے اٹھانویں فیصد ریوینیو دیتا ہے اور سندھ حکومت اس کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ یہاں سے دروازے ہی بند کر دے اس آدھی آبادی کے لیے اور ذرا سا آپ ایک جملہ بولیں کہ سندھ اور کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے لوگ چلتے ہوئے ایک جملہ بول دیتے ہیں ایسے ہی جیسے آدمی کوئی کہے گا لڑکانا اور سندھ کی صورتحال بہت خراب ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کراچی اور سندھ الگ الگ کیوں کہا یہ بے اوقوف بناتے ہیں سندھی لوگوں کو انہی چکروں میں لگا کر انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں پولیس کی جو مجموعی کار کردگی ہے وہ تسلیبش کیسے کا ہی جا سکتی ہے ہمارے پولیس افسران کو جو بھی اعتراض ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری آدھا نہیں کر رہی مجموعی طور پر جو حالات اس وقت شہر میں موجود ہیں گلی محلوں میں بھی اور سڑکوں پہ بھی دوٹ مار کا نظام چل رہا ہے اس میں اس وقت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ عملی اقدامات کیے جائیں ہم بلیم گیم پر یقین نہیں رکھتے لیکن ہم ایک شہری کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں کہ ایک حکومت ہے ایک ریاست ہے لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں اتنے سارے اداروں کی موجودگی میں اگر ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلے اور ہمیں یہ خوف ہو کہ کوئی بھی مجرم آئے گا گنت آنے گا اس سے چیزیں چھین لے گا اور اگر اس نے ذرا سے بھی آواز مجھ سے نکالی تو اس کو گولی مار دے گا تو پھر ان اداروں کا کیا فائدہ اس حکومت کا کیا فائدہ ریاست کر کیا رہی ہے یہ ظاہر ہے جب حکومت اور ریاست ہم سے ٹیکس مانگتی ہے ہمیں تعلیم بھی خریدنی پڑتی ہے ہمیں بنیادی سہولتیں خریدنی پڑتی ہیں کوئی چیز حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے صحت کی سہولتوں کا حال برا ہے تو پھر آپ امن بھی خریدیں گے کتنے لوگ خرید سکتے ہیں کتنے لوگ اپنے ساتھ گارڈ لے کر چل سکتے ہیں یہ سب عالی سطحی لوگ تو کر سکتے ہیں یہ کام لیکن عوام کی جان مال اس کا تو کوئی بھی محافظ نہیں ہے آج اگر وزیراعالہ صاحب بھی ایسا بیان دے رہے ہیں جیسے وہ بھی کوئی وکٹم ہے اس شہر کے اور عام سے آدمی ہے کہ سٹریٹ کرمینل کو گھومتے پھر رہے ہیں آج وزیراعالہ کا بیان اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ سٹریٹ کرمینل جو ہے وہ شہر میں گھومتے پھر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی دیکھنا چاہیے کام کرنا چاہیے کیا مطلب ہے تم جواب دو کہ ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں تم جواب دو کہ یہ سٹریٹ کرمینل کیوں گھوم رہے ہیں یہ سٹریٹ کرمینل پیڑا کیسے ہوتے ہیں تم نے دیا کیا اس شہر کو تم مجرم ہی پال سکتے ہو تم لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتے پوری دنیا میں اس وقت آئی ٹی ایڈیوکیشن اتنی آگے بڑھ رہی ہے تم نے کیا کیا آئی ٹی کی فیلم میں